یہ میرے بھائیو ساتویں حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے بخاری میں ہے اس کا جو طریق میں پڑھنے لگا ہوں 5752 اور مسلم میں 527 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت سے ستر ہزار لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے قیامت والے تھے اور یہ پوری ڈیٹیل حدیث میں بعد میں مسلم شریف سے ورڈ بئی ورڈ پڑھوں گا اسی کا ایک طریق جامعہ ترمزی میں ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے ٹپل فائیو سکس اور یہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے اس کا مشکات میں نمبر ہے 5295 اور 5296 لیکن مشکات میں کچھ الفاظ موجود نہیں ہے جو بخاری 5752 اور مسلم 527 میں موجود ہے بارل یہ پوری عدیث مشکات میں ٹپل فائیو سکس ترمزی کے حوالے سے موجود ہے کہ وہ جو ستر ہزار لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے ان میں سے ہر ہزار جو ہے وہ ستر ہزار کو ساتھ لے کے جائے گا بغیر حساب و کتاب کے یعنی ہر ہزار ستر ہزار کو ایک روایت میں میں نے بیان کیا تھا وہ میں نے پڑھی ہے لیکن مجھے کہیں پہ ملی نہیں ہے کتابوں میں لکھی ہوتی ہے لیکن اس کا کوئی مجھے اتھینٹی سٹی نہیں ملی کہ ہر ایک ستر ہزار کو لیکن یہ مل گیا ہے کہ ہر ہزار ستر ہزار کو لے کے جائے گا یعنی یہ ٹوٹل جو ہے وہ انچاس لاکھ لوگ بن جاتے ہیں بغیر حساب و کتاب کے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جنت میں جانے والے لیکن خالی دودھ پینے والے مجنون نہیں ہوں گے ساتھ اس حدیث میں الفاظ ہے کہ ستر ہزار لوگ ہوں گے کون لا يسترقون جو جھاڑ پھوک نہیں کروائیں گے یعنی یہ جو شرکیہ دم ہوتے ہیں یا قرآن اور سنت میں جو سنت اذکار ہیں ان کے علاوہ جو دم ہیں چاہے شرکیہ نہ بھی ہوں وہ نہ کروائیں اگرچہ وہ جائز ہیں اگر شرکیہ نہ ہوں لیکن ان کا یہ یعنی تقوی کا عالم ہوگا کہ وہ صرف سنت اذکار کا جو جھاڑ پھوک ہے اس کی اجازت ہے اور بعض اتنے فانیٹک ہیں وہ اس کو بھی شامل کرتے ہیں ورنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جھاڑ پھوک اپنے اوپر کیا ہے سیدہ عائشہ نے آپ کے اوپر کیا ہے بخاری اور مسلم میں المعوذات آخری تین سورتیں قلعہ بررب الفلق قلعہ بررب الناس اور اس سے پہلے سورہ الاخلاص قلہ اللہ احد اور یہ حدیث جو ہے ہم نے اپنے بلو کارڈ کے اوپر بھی ڈالی ہوئی ہے صحیح بخاری کے ریفرنس کے ساتھ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قد یہ معاملہ کیا ہے لہٰذا اس معاملے میں اس قسم کی بات کرنا کہ سنت اذکار والا معاملہ تو وہ اس سے استثناء ہے اس کا وَلَا يَتَتَوْيَّرُونَ اور نہ وہ بدشغونی اور فال نکلوائیں گے یعنی مستقبل کی خبر جو صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 4595 کے جو کسی کاہن کے پاس مستقبل کی خبر پتہ کروانے گیا تو چالیس دن تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی اس کے علاوہ بھی کافی وعیدے ہیں جسے شوق ہو تو وہ طب والا چپٹر جو میں نے بتایا تھا بانوے احدیث انٹرنیشنل امریک کے مطابق مشکات کے اندر پہلی چیز وہ جھاڑ پھونک نہیں کریں گے یعنی سنت اذکار کو چھوڑ کے باقی جھاڑ پھونک چاہے وہ جائز بھی ہو وہ بھی وَلَا يَتَطَيِّرُونَ اور وہ بدشغون ہی نہیں لیں گے وَلَا يَكْتَوُونَ اور نہ وہ داغ لگوائیں گے یعنی اب داغ والا علاج اگرچہ جائز ہے لیکن اس سے بچنے میں آپ کو ستر ہزار والی فضیلت تبھی ملے گی جب آپ اس سے بچیں گے وَعَلَا رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور ہر معاملے میں اپنے رب پر توقل بھی کریں گے یعنی مسبب الاسباب پہ بھی ان کی نظر ہوگی اسباب کے ساتھ ساتھ تو یہ حدیث جو مسلم میں ہے وہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہے صحیح مسلم کتاب الایمان چپٹر میں پورا باب ہے ستر ہزار لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے یہ صحیح مسلم سے میں ورڈ بی ورڈ وہ پڑھنے لگوں یہ جو چپٹر ہے صحیح مسلم کا انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق حدیث نمبر پانٹ سو بیس سے شروع ہوتا ہے اور اس میں کئی ایک ترک آتے ہیں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق پانٹ سو اٹھائیس تک پانٹ سو بیس سے پانٹ سو اٹھائیس نو احادیث ہیں اس کانٹیکش میں اور یہ بخاری میں بھی موجود ہے حدیث اور بخاری میں اس کا نمبر ہے فائیو سیون فائیو ٹو بخاری میں بھی کئی ایک ترک اس کے موجود ہیں لیکن مسلم کا چکے ڈیٹیل ہے میں یہ ورڈ بی ورڈ آپ کو سناتا ہوں تاکہ اس حوالے سے جو عقیدہ ہے کلیر وہ اکثر لوگ ایمیز بھی مجھے کیا کرتے تھے سوالات بھی کرتے تھے اور کئی ایسے ہیں انہوں نے بکیلہ مجھے ٹیکس کیا ہے جی جناب ہمارا نام یہ ہے والد کا نام یہ ہے جدو تُس ہی جاؤگے ستر ہزار نال لے کے ایک سانویں وچھ پا لڑنا پائی جی سانو اپنا کو نہیں پتا ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں کہ جو خود بھی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں لوگوں کو بھی لے کے جائیں انشاءاللہ اللہ سے امید کی جا سکتی ہے اللہ ایسے بھائیوں کے حسنظن کی لاج رکھے اور اب ستر ہزار تو نہیں یہ لاکھوں میں پہنچ گئے ہیں تو ساروں کو تو نہیں یہ معاملہ ہو سکتا آپ سب ہمارے لئے دعا کریں ہم آپ کے لئے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ تو یہ حدیث جو صحیح مسلم میں ہے ستر ہزار لوگوں کا بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانا ورڈ بائی ورڈ فائیو ٹونٹی سیمن کتاب علیمان شروع میں ہی ہے پانٹ سو ستائیس نمبر اچھا جی حسین بن عبد الرحمن روایت کرتے ہیں کہ میں سعید ابن جبیر کے پاس بیٹھا ہوا تھا یہ شیان علی میں سے تھے حجاج بن یوسف نے ان کو قتل کروایا خیر التابعین میں سے ہیں سعید ابن جبیر تحیمہ اللہ تعالی ابن عباس کے شاگرد ہیں تو انہوں نے کہا کہ تم میں سے کس نے اس ستارے کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا جو کل رات کو ٹوٹا تھا میں نے کہا میں نے دیکھا لیکن میں اس وقت نماز میں مشہول نہ تھا بلکہ مجھے بچھو نے ڈنگ مارا تھا اس وجہ سے میں سو نہ سکا انہوں نے کلیریفکیشن دی کہ یہ نہ ہو کہ آپ یہ سمجھے کہ میں کوئی عبادت گزار رہا کہ میں رات کے وقت وہ اس ستارہ ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہا تھا بلکہ وہ مجھے بچھو کے ڈسنے کی وجہ سے اتنی تکلیف تھی کہ میں ویسے ہی رات کو جاگ رہا تھا اس تکلیف کی وجہ سے تو میں نے بھی رات کو یہ ستارہ ٹوٹتے ہوئے دیکھا ظاہر اوپن ائر کے اندر لوگ سوتے تھے تو سعید نے کہا پھر تو نے کیا کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس پر منتر کروایا وہ دم کروایا انہوں نے کہا تم نے منتر کیوں کروایا تو وہ حسین بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں نے اس حدیث کی وجہ سے دم کروایا ہے جو ہم سے شعبی نے بیان کی ہے اور ان سے برائدہ بن حسائب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منتر فائدہ نہیں دیتا یعنی جھاڑ پھونک اور دم کرنا فائدہ نہیں دیتا مگر صرف ڈنگ کے لیے یا نظرِ بد سے بچنے کے لیے یعنی بچھو کا یا سامپ کا کوئی ڈس ڈنگ نہ ہو اس کے اگینسٹ یا نظرِ بد لگ جائے اس کے اگینسٹ منتر کروا سکتے ہیں جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اپنے زمانے جہالیت کے منتر بھی مجھ میں پیش کرو اگر اس میں شرکیہ کلمات نہیں سنت اذکار والے المعوذات تین پناہ دینے والی صورتیں جو صحیح بخاری اور مسلم میں آتی ہیں وہ پڑھے گا تو وہ اس وزیرت میں داخل رہے گا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے تھے اور اپنے اوپر کرواتے تھے اماعیشہ کے ذریعے جب بیمار ہو گئے تو یہ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے اور بخاری میں اس کا نمبر ہے فائیو زیرو ون سیمن اماعیشہ کہتی ہے میں المعوذات آخری تین پناہ دینے والی صورتیں اُلْهُوَ اللَّهُ اَحَد اُلْعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَق اُلْعُوذُ بِرَبِّ الْنَاس یہ تین تین دفعہ پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پہ پھونکے آپ کے ہاتھوں کو یہ آپ کے جسم پہ پھیلتی تھی اپنے ہاتھوں کو نہیں کیونکہ آپ کے مبارک ہاتھ تو یہ دم آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے بھی تھے صحیح مسلم میں حدیث ہے بخاری میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھار والوں میں جب کوئی بیمار ہو جاتا تو آخری تین صورتیں پڑھ کے دم کیا کرتے تھے تو آپ یہ جھاڑ پھونک کیا بھی کرتے تھے کروایا بھی کرتے تھے تو کیا آپ محروم ہیں اس وزیلت سے نعوذ باللہ من ذالک تو یہ وزیلت ہے اس سے محروم وہ ہوگا جو ادر دن سنت وزائف یہ بہت کرٹیکل مسئلہ یہ ابھی تک کسی نے حال نہیں کیا سارے لوگ سنت وزائف کو بھی بیچ میں شامل کرتے ہیں کہتے ہیں خود کر لیں کسی سے نہ کروائیں ورنہ ستر دار کی وزیلت سے باہر ہو جائیں گے یہ اکثر سلفی عالم اہل حدیث عالم کہتے ہیں تو میں نے ایک لیر کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا بھی ہے اپنے اوپر کروایا بھی ہے تو آپ کو محروم کریں گے نعوذ باللہ من ذالک صحیح بخاری 5017 آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھاڑ پونک کیا امم آئیشہ نے اور آپ اپنے اوپر خود بھی کرتے تھے رات کو سونے سے پہلے جب بیمار ہو گئے پھر امم آئیشہ کرتی تھی رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ تو بارل وہ سید ابن جبیر کو حسین تبا تابعی کہتے ہیں کہ میں نے تو اس لیے جھاڑ پونک کروایا بچھو کے ڈسنے کے اوپر کہ حدیث پہنچی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے کہا تم نے اچھا کام کیا ہے میں اس کا انکاری کیسے ہو سکتا ہوں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ منطر کی اجازت ہے تم نے منطر کروایا جو بھی جھاڑ پونک کروایا یہ جائز ہے لیکن ساتھ ہی انہوں نے لیکن جیسے میں کہتا ہوں لیکن 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 ہم سے عبداللہ ابن عباس نے ایک ایسی حدیث بیان کی ہے جو انہوں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی یہ پرٹیکلرلی شب محراج کا ذکر ہے بخاری والے طریق میں موجود ہے بعض پیغمبر ایسے تھے کہ ان کی امت میں دس لوگ بھی ایسے نہیں تھے جو ان پر ایمان لائے ہوں میں جو کہا نا quantity is not authenticity بلکہ quality authenticity ہے اللہ کے حضور quality ہے ابراہیم علیہ السلام کو اکیلے پوری امت کہا گیا سورہ اندحل کے اندر دس سے بھی کم لوگ اور بعض پیغمبر کے ساتھ ایک یا دو ہی آدمی تھے جو ایمان لائے اور بعض پیغمبر کے ساتھ ایک بھی نہیں تھا ہم دادہ کریں یہاں لوگ کہتے ہیں ہماری تعداد بہت زیادہ ہے تو ہم حق پہ ہیں سوادعظم ہے سوادعظم دیکھ لو عظمت والا گروہ ہے سوادعظم سے مراد تعداد کا زیادہ ہونا نہیں ہے بعض پیغمبروں کے ساتھ ایک بھی نہ تھے اتنے میں ایک بڑی امت آئی میں سمجھا کہ یہ میری امت ہے مجھ سے کہا گیا یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت ہے موسیٰ علیہ السلام کی بھی ظاہریں فالورز لاکھوں کی تعداد میں تھے تم آسمان کے کنارے کو دیکھو میں نے دیکھا تو ایک اور بہت بڑا گروہ آیا پھر مجھ سے کہا گیا کہ آپ دوسرے کنارے کی طرف دیکھو تو ایک اور بہت بڑا گروہ آیا پھر مجھ سے کہا گیا یہ تمہاری امت ہے اور بخاری مسلم میں یہاں تک آتا ہے کہ وہ گروہ جو ہے وہ بہت بڑا تھا موسیٰ علیہ السلام کا گروہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا جو بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ اہل جنت کا نصف امت محمدیہ سے ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو دعود اور ابن ماجہ اور جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ جنتیوں کی اسی میں سے ایک سو بیس میں سے اسی صفے جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں الحمدللہ کہتے ہیں ایک اور گروہ نظر آیا مجھے کہا گیا یہ تمہاری امت ہے جو بغیر حسابوں کتاب کے جنت میں جائیں گے اور بخاری اور مسلم کی باقی احادیث میں آتا ہے کہ ان کے چہرے چودمی کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے پر ڈومینٹ ہوں گے وہ لوگ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اپنے گھار تشریف لے گئے یہ بات کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو اب صحابہ میں اس معاملے میں اختلاف شروع آ کہ یہ کون سے لوگ ہوں گے جو بغیر حسابوں کتاب کے ان کو تو فکر پڑ گئی نا کہ جناب ہمارا نام بھی ان میں آ جائے تو یہ بخاری میں موجود ہیں 5752 مسلم 527 آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر چلے گے تو لوگوں نے باہم گفتگو کی کہ جو بغیر حسابوں کتاب میں جنت میں جائیں گے ان میں سے بعض نے کہا کہ شاید وہ لوگ ہوں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے یعنی آپ کے صحابہ اکرام ہیں بعض نے کہا شاید وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بعد آئے لیکن اسلام کی حالت میں پیدا ہوئے لیکن اللہ کے ساتھ انہوں نے شرک نہیں کیا بعض نے کچھ اور کہا اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور باہر تم کس بات میں بحث کر رہے ہو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو خبر دی تھی ہم اس کے اوپر بحث کر رہے ہیں کہ وہ بغیر حسابوں کتاب کے جنت میں جانے والے لوگ کون ہیں آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا سارے صحابہ ہیں نہیں یہ سارے تابعین ہیں سارے تابعین ہیں وہ خود لاکھوں میں بن جاتے ہیں تو سترہزار لوگ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو نہ منطر کروائیں گے کوئی دم نہیں کروائیں گے یعنی سنت اذکار کے علاوہ میں بار بار کلیر کر رہا ہوں کیونکہ یہ منطر ادر دن سنت اذکار جو جائز ہے لیکن وہ فضیلے سے محروم کر دے گا منطر نہیں کروائیں گے اور نہ منطر کریں گے اور نہ مستقبل کی خبر لیں گے بدشگونی والا معاملہ بھی نہیں کروائیں گے شگون بھی لیں گے نہیں لیں گے اور اپنے رب پر بھروسہ کریں گے اس طریق میں وہ الفاظ موجود نہیں ہے کہ وہ داغ نہیں لگوائیں گے لیکن بخاری المسلم کے باقی جو طریق ہیں تو ان کے اندر موجود ہے داغ نہیں لگوائیں گے یہ سن کر سیدنا اکاشا کھڑے ہوئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ دعا کریں میں بھی ان ستر ہزار لوگوں میں شامل ہو جاؤں آپ نے فرمایا اکاشا تم ان میں شامل ہو حمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے دکھا دیا پھر ایک اور صحابی کھڑے ہوئے جو باقی روایتوں میں آتا ہے سعید بن عبادہ خزرج کے سردار انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے لئے دعا کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اکاشا بازی لے گیا یعنی وہ صحابی بھی اس میں شامل نہیں ہے بغیر حساب و کتاب والوں میں ادھر لوگ یزید کو جنت کے ٹکٹ بانٹ رہے ہیں کہنے نہیں خیرہ کلمہ دے پڑے اسی ہے نا بغیر حساب و کتاب کے اصحاب بھی جنت میں سارے نہیں جائیں گے ورنہ تو اشنا مباشر والا معاملہ تو نہ ہوتا نا یا اصحابِ بدر والا اور صلحہ دیویہ والا وہ فضیلتیں پھر خاص لوگوں کے لئے ہیں یہ قیامت تک امت میں ایسے لوگ آئیں گے جن میں سے اللہ تعالی چنے گا اور ہر ہزار پھر ستر ہزار کو ساتھ لے کے جائے گا اللہ اکبر اللہ تعالی ہم سب کو ان میں شامل فرمائے آمین یہ سن کر اکاشہ جب کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دعا کر دی اور دوسرے صحابی کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اکاشہ بازی لے گیا تو یہ الحمدللہ فضیلت پتا چل گی ستر ہزار بغیر حساب و کتاب کے جو جنت میں جائیں گے نمبر ایک جھاڑ پھونگ نہیں کروائیں گے یعنی ادر دین سنت اذکار سنت اذکار آپ خود بھی جھاڑ پھونگ کر سکتے ہیں کسی کو بھی المحفظات کا صحیح بخاری پانٹ ہزار چودہ نمبر حدیث موجود ہے اور داغ نہیں لگوائیں گے بھر یہ آپ نہیں کروا سکتے اگرچہ جائز ہے اگر اس وزیلت میں آنا ہے اور شکر ہے ہمارے زمانے میں تو اب یہ تقریباً ناپید ہی ہو چکا ہے طریقہ علاج اور نہ ہی وہ مستقبل کی خبر اب یہ والا معاملہ ہے اب اکثر لوگ وہ ستر ہزار لوگ وہ ڈاکٹر تیل قادری صاحب بھی کہتے ہیں جی آگے آگے پیر ہوں گے پیچھے پیچھے مرید ہوں گے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے اے پیر ایچ اے کوالٹیز وجود نے سارا دم درود اللہ کامینا نے شروع کیتا ہویا ہے اور اذر دن کتاب وہ سنت کے کر رہے ہوتے ہیں جھاڑ پھونک اپنے بزرگوں کے بتائے ہوئے اب یہ جو شیخ عبدالقال جنانی کا نام لے کے دم ڈال رہے ہوتے ہیں تو یہ تو اس قسم کے یہ شرکی ہے جھاڑ پھونک تو ان کی تو اجازت نہیں ہے اچھا اسی طریقے سے اپنے رب پر توقل کریں گے یہ توقل یہ بریدوں پر توقل ہے ان کے نظرانوں کے پر چل رہے ہوتے ہیں اور مستقبل کی خبریں نہیں لیں گے یہ تو بیٹھ کے لوگوں کو بتا رہے ہیں انہیں تو اٹینل ہے ہو جائے گا تو اٹینل ہے ہو جائے گا بعض گزاں لگ گیا تو تیر نہ لگا تو تکا اور لوگ بھی یقین کر رہے ہوتے ہیں میں ان بزرگوں کو ساروں کو چیلنج کرتا ہوں کہ میں نہیں کہتا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا میں اپنا میکینیکل انجیننگ کا ایک فرمولا مشین ڈیزائن کا لکھ کے دیتا ہوں جس کے اندر کچھ لیٹن زبان کے حروف ہوں گے کچھ فرنچ کے ہوں گے کچھ جو ہے وہ یونانی ہوں گے اور یہ صرف مجھے مشین ڈیزائن کا فرمولا کاپی سے دیکھ کے پڑھ کے سنا دیں گے سارے بزرگ کٹھے ہو کے میں مل نہ مانگے انہوں جنہوں نے میکینیکل انجیننگ نہیں کی تھی ہوئی یہ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سکھا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو تو آتی ہے نا میکینیکل انجیننگ سکھا ہے نا ان کو اس طرح ہوں گے معاملات میرے بھائیوں دنیا مقدر ایفرٹ ہے تو یہ اس قسم کی وہ ان کو پتہ ہوتا ہے بڑے نباز ہوتے ہیں نوجوان کوئی چلے گئے ہیں نوجوانوں میں کیا مسئلہ ہوگا یا کوئی سپلی آئی ہوگی بی اے میں یا رشتہ نہیں آ رہا ہو رہا ہوگا یا کوئی لاب میریج والا چکر ہوگا یا ماں باپ تنگ کرتے ہوں گے ترے ہیں جو ہکتے ہیں تکہ اور چھڑ دیں گے لگ جائے گا ہوں کہاں نہیں پتہ لگ گیا ان کو آپ چیک کریں آپ دس نوجوان لے جائیں جو جنگ ایج کے ہوں اور جو دیکھنے سے شادی شدہ نہ لگتے ہوں تو آپ لے جائیں ان کے پاس ان بزرگوں کہیں کہ جناب دعا کریں ان کی شادی نہیں ہو رہی بڑے رشتے ٹوٹ گئے ہیں تو آپ دیکھیں ان کو پتہ لگ جائے تو پکڑ لیں یا جن کی اولاد بھی ہوئی ہے کوئی جنگ اولاد نہیں ہوں دی وہ کہیں ان کے تو اڈیتے بندش ہوئی ہے کر دیں چیک کریں نا ان کو ٹیسٹر لگائیں تو آپ چیک کر لیں اور یہ اب میڈیا کی برکت سے ان کے سارے پول کھل رہے ہیں ان کی سارے چٹے بٹے کھل رہے ہیں اور سوشل میڈیا کی برکت سے اور ہمارے ٹی وی چینلز کی برکت سے اس طرح کی ساری چیزیں کھل کے لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں اور میں ان تمام ٹی وی جو اینکرز ہیں اور خصوصاً وہ جو اے آر وائی کے اوپر آتا ہے وہ کون سا لڑکا ہے اکرال حسن میں بالکل دل سے اس شخص کی قدر کرتا ہوں کہ مجاہد آدمی ہے اپنی لائف سٹیک پہ لگا کے اس نے ان سارے لوگوں کو ننگا کیا اسی طریقے سے باقی چینلز والے بھی جو کر رہے ہیں جیو والے کر رہے ہیں یا سما والے کر رہے ہیں یا دنیا ٹی وی والے اس قسم کے پروگرام تمام چینلز کے اوپر چلتے ہیں وہ شبیر تو دیکھے گا وہ ایکسپریس کے اوپر بڑا زبردست یہ شبیر آپ کو پتا ہے یہ لکب ہے سیدنا حسین رہیسلام کا تو شبیر تو دیکھے گا تو یہ بڑا اچھا پروگرام اس کے علاوہ قیدی نمبر کے نام سے اور بھی پروگرام لگتے ہیں تو یہ میڈیا کے ذریعے چیزیں ہائی لائٹ ہو رہی ہیں ان کا سارا چٹا بٹا کھول رہا اور کہتے ہیں یہ جالی پی رہے ہیں وہ پائیے پورا سسٹم بھی فراد ہے جالی اور اصلی والے کونسا مسئلہ ہوا جالی شراب اور اصلی شراب یہ ہوئی صاحب ہے جالی شراب پینے سے جالی شراب پینے سے جو یہ ہو گیا تو جناب وہ اصلی ان کو پلانا جو ہے وہ کیا جائز ہے تو یہ اہمی مطلب انہوں نے کہا جی جالی اور اصلی جیڑا کٹو کے ہوئی لحال ہے جناب پتہ لگ جائے گا تو انہوں یہ سب کے سب یہ لوگوں کے نظرانوں کے پر چل رہے ہیں ایک کوالٹی بھی ہے ستر ازار لوگوں والی ان کے اندر نہیں پائی جاتی ہے اور وہ ڈاکٹر طیل قاضی صاحب کہتے ہیں جا آگے آگے پیر ہوں گے اور پیچھے پیچھے مرید ہوں گے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے تو جناب مہید الدین ششتی ہوں گے اور فلاں ہوں گے اور اپنے بزرگوں کے نام لے رہے ہوتے ہیں صراط اللہ ذیناعنام تعلیم پڑھ کے قرآن کے بعد جو لوگ آئے ان کے نام لے رہے ہوتے ہیں جن کے بارے میں دیفنیٹلی آپ کلیم نہیں کر سکتے کلیم صرف صحابہ اور علی بیعت کے بارے میں ہو سکتے ہیں دیفنیٹلی بعد میں بھی ہم اس نظن کسی کے بارے میں رکھ سکتے ہیں مام بخاری مام مسلمی مام اونیفائی مام شافی مام آمد نمبر باقی آئمہ کے بارے میں لیکن ہمارا اس نظام ہے اصل تو حقیقت اللہ کو پتا ہے والوں بڑے کانفیڈنس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جیو آگیا کہ پی رہوں گے پیچھے پیچھے مرید ہوں گے اور کھنگ انٹی دیڑا کسی نے وہ تھے آپ دوسری طرف دیکھیں بخاری مسلم میں احادیث ہیں حدیث شفاعت درجنوں حدیثیں بخاری مسلم میں کہ انبیاء بھی نفسی نفسی کر رہے ہوں گے حتیٰ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے شفاعت کا دروازہ کھولے گا پھر انبیاء شفاعت کرنے کے قابل ہوں گے اور پھر ظاہرہ انبیاء بھی شفاعت کریں گے اور فرشتے بھی کریں گے اور اللہ کے نیک لوگ بھی کریں گے نیک لوگ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے بنائے ہوئے نیک لوگ نہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں اولیاء اللہ ہیں اولیاء شیاطین نہیں جو لوگوں نے خود سے بنا لی ہیں ان کی میں بات نہیں کر رہا اور یہ شیاطین میں ہے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ بریلیویوں سے پوچھیں وہ دیوبندیوں کے بزرگوں کو شیاطین کہتے ہیں دیوبندیوں سے پوچھیں وہ بریلیویوں ہوں کہتے ہیں ہم کہتے ہیں آپ ساری صحیح کہتے ہو یا شیعہ ان کے بارے میں کہتے ہیں اور سنی جو ہے وہ شیعہ کے بارے میں کہتے ہیں الحدیث انصاف کے بارے میں یہ سارے الحدیث کے بارے میں ہم کہتے ہیں شاید سارے صحیح کہہ رہے ہو سارے شیوی ہیتین ہو ٹھیک ہے تو پھر جب ہم کوئی بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جناب یہ بزرگوں کے بارے میں بولتا ہے خود تو خود زبان دراز ہے اور کتنے کتنے گندے لفاظ استعمال کرتے ہیں دوسروں کے بزرگوں کے بارے میں یہ صرف اپنے بزرگوں کو مانتے ہیں اسلام کے بزرگوں کو نہیں اپنے فرقوں کے بزرگوں کو تو یہ میں نے حدیث کی مسکونسپشن دور کی یہ بڑی مسکونسپشن تھی اس میں دونوں طرف ایکسٹریم رویہ تھے ایک طرف صوفیاء اس حدیث کو مسیوز کرتے تھے اللہ پر توقع کر لیں کوئی دعائی کوئی دم درود کروانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی سنت اذکار بھی کروانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ پر توقع کریں اللہ تعالیٰ معاملات خود سیدھے کرے گا دوسری طرف جو ہیں وہ سیکولر ٹائپ لوگ تھے جو انہی چیزوں کے پر یہ اسباب کو اختیار کرتے تھے اور مسبب الاسباب سے ہٹے ہوئے تھے میں نے یہ درمیان کا اس میں راستہ بتایا اور جو باستلفیوں نے یہ بات کہی کہ جی وہ آپ جو سنت اذکار والا دم ہے آپ خود تو اپنے اوپر کر سکتے ہیں لیکن کسی سے اگر کروائیں گے تو ستر ہزار والی فضیلے سے محروم ہو جائیں گے ان کے لئے میں نے علمی پھکی دے دی ہے انٹی وینم اور لوجیکل آنسر صحیح بخاری 5014 کے امعائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے آپ کے اوپر دم کیا کرتی تھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دم کروایا بھی اور مسلم شریف میں جب گھر والے بیمار ہوتے دم کرتے بھی تھے لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دم کیا ہے المعویزات کا تو اب یہاں پہ جس دم کی نفی ہے ستر ہزار والی فضیلت میں وہ اس دم کی ہے جو ہے تو جائز لیکن سنت اذکار سے ہٹ کے دم ہے وہ فضیلے سے معروم ہو جائے گے کوئی کروا لیتا ہے ابھی بھی آپ دیکھیں کئی لوگ ہیں جو دم کرتے ہیں کتنے کرسچنز ہیں ہندو ہیں جو دم کر دیتے ہیں آپ کو سام کے ڈسنے کے اوپر اور شفاہ ہو جاتی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نولیج رکھا ہوا ہے دنیا کے اندر لیکن ہمیں اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے کہ سنت اذکار کے اوپر بھروسہ کریں مسئلہ نمبر میرا one of nine ریکارڈڈ موجود ہے الیسنتواق ڈاٹ کام پہ نظرِ بات جادو ٹونا وبائی امراض سے بچنے کے جو اذکار ہیں آخر میں میں آٹھویں حدیث بیان کر دوں تاکہ توقل والا معاملہ اور یہ جو صوفیہ کے اندر فنیٹک روئیے پائے جاتے ہیں وہ بھی کلیر ہو جائیں یہ بہت کریٹیکل حدیث ہے میں مسلم کا نمبر بھی بتا دوں صحیح مسلم 6835 انٹرنیشنل نمبری کے مطابق اور مشکات میں ہے 2502 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک صحابی اتنے بیمار ہوئے کہ وہ چیڑیا کے بچے کی طرح کمزور ہو گئے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کے لئے گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تُو نے ابنی کیا حالت کر لی ہے کیا تُو اللہ تعالی سے کوئی خاص چیز تو نہیں مانگتا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً اندازہ ہو گیا اور واقعی کام ہی پایا ہے ایسی ان کا یا رسول اللہ میں اللہ تعالی سے یہ دعا کرتا ہوں اے اللہ جو تُو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے دنیا ہی ہوئی دے دے اللہم آجیرنا من النار اللہم آجیرنا من النار اللہم آجیرنا من النار آمین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ یعنی جب آپ حیران ہوتے تھے کسی کی اس قسم کی بات میں آپ کہتے سبحان اللہ پاک ہے غلطیوں سے یعنی انسان تو غلطی کرے گا اور یہ کیا تُو اپنے رب سے مانگ رہے تُو کیا دنیا میں اس چیز کی استطاعت رکھتا ہے کہ اس کی تکلیف برداشت کر سکے یعنی اللہ سے مانگ رہے کہ دنیا میں عذاب دے دے آخرت میں نہ دے تو کیا تُو دنیا کی تکلیف اللہ کی برداشت کر سکتا ہے چہے جائے کہ آخرت کی اے تجھے تو چاہیے تھا تُو اللہ سے مانتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم ربنا آتینا فِي الدنیا حسنا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنتَ وَقِنَ عَذَابَ النَّارِ اے اللہ ہمیں اس دنیا میں بھلائیاں اتا فرما اور آخرت میں بھلائیاں اتا فرما اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی کہ ہمیں وَقِنَ عَذَابَ النَّارِ دوزخ کے عذاب سے بچا لے آمین اللہمہ عجرنا من النار اللہمہ عجرنا من النار آمین اور وہ صحابی کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تعلیم فرمائی انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دے دی وہ صحابہ کہتے ہیں جیسے مردہ زندہ ہو جاتا ہے نا اس طرح وہ زندہ ہو گئے اس پہ میرا ایک کلپ بچڑا ہوا ہے کہ بیسٹ دعا ہے یعنی کسی نے پیپروں میں پاس ہونا ہے اس کی دعا یہ ہے کسی کی اولاد نہیں ہو رہی اس کی دعا یہ ہے کسی کی نوکری نہیں لگ رہی اس کی دعا یہ ہے کسی کی شادی نہیں ہو رہی اس کی دعا یہی ہے کہ اپنی وہ دعا ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ سے انہی الفاظ میں مانگے اے اللہ دنیا میں بھلائیاں تا فرما صحیح مسلم عدیس ہے کہ جو نیک بیوی ہے دنیا کا بہترین سرمایہ ہے تو دنیا کی بہترین یہ آپ سمجھ لیں مطا حیات ہے نیک بیوی تو آپ فی الدنیا حسنہ میں بیوی ٹاپ آف زی لسٹ ہے تو آم مانگیں اور بخاری اور مسلم کی متفق انہی حدیث ہے جو ہمارے گرین کارڈ پر میں نے اس کا ریفرنس دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اکثر دعا ہے وہ ہوا کرتی تھی اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنتم وقین عذاب النار بخاری میں اس کا نمبر ہے سکس تھری ایٹ نائن اور مسلم میں سکس ایٹ فور زیرو صحیح پڑھا جی میں نے ابھی تو میں جوان ہوں اتنی دور سے میں نے پڑھ لیا الحمدللہ تو یہ انس ابن مالک کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا اکثر مانگا کرتے تھے کوئی اور دعا مانگے یا نہ مانگے یہ دعا ضرور مانگا کرتے تھے تو یہ میں نے آخرت کا گرین کارڈ فرض نماز کے بعد اذکار میں ڈالا ہوا ہے اور آخرت کا جو بلو کارڈ ہے ہمارا صبح و شام کی اذکار اہل سنت پاک ڈاٹ کام سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اگر جذبات میں میرے موہ سے غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق اتا فرمائے سبحانک اللہم بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب علیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر